لیکن اسی بیچ نمرت اور اہوالیا فوٹ فوٹ کر رونے لگی فنالے تک پہنچ کر باہر آئی نمرت نے اپنے دل کے کئی راج کھولے ہیں دوستو بی بوس کے فنالے میں اب بس پاس دن باقی ہے ایسے میں نمرت اور اہوالیا سلمان خان کے سو سے باہر ہو چکی ہیں فنالے تک پہنچ کر باہر آئی نمرت نے اپنے دل کے کئی راج کھولے ہیں انہوں نے اپنے ایوکشن کے بارے میں بھی بات کی اسی کے ساتھ انہوں نے سیو اور ایم سی اسٹین کے ساتھ بانڈنگ پر بھی اپنی پرتکریہ جائر کی نیمرت نے بتایا کہ وہ گرینڈ فنالے میں کس کے ہاتھ ٹروفی دیکھنا چاہتی ہے لیکن اسی بیچ نیمرت کو اور اہوالیا فوٹ فوٹ کر رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ ہر روز مجھے لوگ نیچہ دکھاتے تھے دوستو ایک انٹرویو کے دوران نیرویت نے گھر والوں سے اپنے ایوکشن پر بات کی لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے اس انسیڈینٹ کا جکر بھی کیا جہاں انہیں اپنے پتا سے نیشنل ٹی وی پر بتتمیزی کرنے کے لیے سلمان خان نے فٹکا لگائی تھی چھوٹی سرداننی فیم ایکٹریس نے کہا میرے پتا ایک ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے سبھی کی ممی آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ سب سے پیارا لیکن جب میرے پتا آئے انہوں نے کہا گود ہمیں تم پر گروہ ہے بس میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ وہاں نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی جرنی میں کہیں بھی گلت دکھوں نمرید نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں نے اس چیز کو چنا ہے کہ میں نیشنل ٹی وی پر ریل رہوں اور جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی کیونکہ وہاں میرے پتا ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بھاؤناوں کو دبا دوں ماتھا پتا اور بچوں کے بیچ میں ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بائے بہن میں بھی نہیں ہوتا اگر میں اپنے پتا کے سامنے دس سال کی بچی نہیں بن سکتی انہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کس چیز سے گجر رہی ہوں ہر دن لوگ مجھے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر میں وہاں ان کے سامنے نہیں ایکسپریس کر سکتی تو کیا فائدہ مجھے سکتا کہ لوگ مجھے اس چیز کے لیے کیوں جج کر رہے ہیں وہاں میرے پتا ہیں ان کا مجھ پر اور میرا ان پر پورا حق ہے اور اسی دوران باتچیت کرتے ہوئے نمرت پھر سے فوٹ فوٹ کر رونے لگی دوستو آپ کو بتا دے کہ جب فیملی ویک میں نمرت کو اور اہوالیا کے پتا بگ بوس کے گھر کے اندر آئے تھے تو وہ ایکٹریس کو منڈلی کے کچھ سدشیوں جیسے شیو اور ساجد کو لے کر سمجھا رہے تھے اسی کے ساتھ انہوں نے نمرت کو یہاں بھی سمجھائے کہ وہاں بہت ہی مجبوط ہیں اور اپنا گیم اکیلے کھیل سکتی ہیں جب ان کے پتا ان سے باتچیت کر رہے تھے تو اس دوران سوندریا سرما کی موجودگی میں نمرت کی ان کے پتا سے تھوڑی بحث باجی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پتا سے ایسے بات کرنے کے لیے ان کی خوب آلوچنا ہوئی تھی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بگ بوس میں ہوئے مڈنائٹ ایوکشن میں کیا نمرت کو اور اہوالیا کو باہر کر دینا چاہیے تھا یا نہیں اس پر اپنی رائے کمنٹ شیکشن میں لکھنا نہ بھولیے دوستو اگر یہاں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسی نئی نئی جانکاریوں کے لیے آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کریں